جب پاکستان کا تو ڈبیکل ہو گیا امران بھئی اور بہت ہی ورس پرفارمنس انہوں نے دکھائی ہے تو اس کے بعد پاکستان کے وائٹ بول کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ وہ جواب دے گے پرفارمنس کے ٹیم کے تو اس پہ کیا کہے گیا؟ دیں گے نا جواب ان سے سوال پہلے ہوگا تو سوال ہوگا یہ سوال پوچھنے والوں پر کہ وہ کیا سوال کرتے ہیں کہ کیا ٹیم اس اتنی خراب تھی پاکستان کی ٹیم اگر آپ پورا کھیلتے ہیں آپ ہار بھی جاتے ہیں اور پاکستان کی گرگٹ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ورلڈ کپ میں پاکستان اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ناکام دہا ہے دوہزہ تین کے ورلڈ کپ میں پچاس عبز کا تھا دوہزہ ساتھ کے ورلڈ کپ میں پچاس عبز کا تھا پاکستان بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ باہر ہوا تھا لیکن ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ہمارا ایک الگ چام تھا وہ بھی ہم نے کھو دیا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا کسی کا قصور نہیں ہے نا اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم ابھی بھی دوہزہ ساتھ والی ٹریکٹ میں ہم سب سے آگئے ہیں تو یہ دوہزہ چوبیس کا آدھا سال ختم ہو گیا ہوگا ہے جولائی شروع ہو جائے گا ورلڈ کپ ختم ہو گیا تو اگر یہی تو ایک تشویشناک بات ہے اگر جس فارمٹ میں آپ سمجھتے تھے کہ آپ سب سے بہتر ہیں اس میں آپ کا پہلے راؤنڈ سے باہر ہو جانا صرف چھے تاریخ کا میچ اگر کھیل کر ویسے تو چھے تاریخ کا میچ کھیل کی پاکستان باہر ہو گیا نا کیونکہ یو ایسے سے ہارنے کی وجہ سے پاکستان باہر ہوا ہے پاکستان انڈیا سے میچ ہارنے کی وجہ سے باہر نہیں ہوا پاکستان یو ایسے کا میچ ہارنے کی وجہ سے باہر ہویا کیونکہ اگر وہ میچ پاکستان جیت جاتا تو پاکستان سپر ایٹ میں آج آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ساؤت ایفریقہ کے ساتھ میچ ہے پاکستان کا تو پاکستان کو تو باہر کیا ہے ورلڈ کپ سے یو ایسے نے ٹھیک ہے تو اگر آپ یو ایسے سے ہار کر ورلڈ کپ سے باہر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اگر آپ کو یہ لگے کہ سب ٹھیک ہے اور اس کے بعد لگے کہ یہ چیزیں بلکل سموثلی چلی ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر اسی ہے آپ اگلے اگلے اگلی ناکامی کی تیاری کریں اگلی ناکامی کی تیاری کریں ایفرسوس کی بات یہ ہے کہ یو ایسے سے ہار کے یو ایسے آپ کو بیٹ کر کے ساؤت سوپر ایٹ میں گئے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں آپ انہیں باقی تین میچز بھی کوئی بہت اچھے نہیں کھیلے انڈیا والا تو چلیں آپ ہار گئے کینیڈا آئرلینڈ کا میچ بھی آپ کوئی بہت خاص نہیں کھیلے ہیں یو ایسے نے اپنے جتنے میچز کھیلے ہیں وہ کھیلے اچھے ہیں وہ بیٹ کی ہے اس نے آپ کو ایک دیکھیں پاکستان کے لیے میچ ہی وہ تھا پاکستان تو انڈیا سے ہارا نا لیکن باقی کینیڈا اور آئرلینڈ سے تو جیت گیا جیت گیا پاکستان کو تو باہر ہوا ہے یو ایسے کے میچ سے پاکستان کا تو ورلڈ کپ چھے تاریخ ختم ہو گیا تھا یو ایسے سے ہرنے کے بعد ختم ہو گیا کیونکہ آپ اگر کوالیفائی نہیں کر پائیں آگے ارسی میچ نے آپ کو ڈنٹ کیا کیونکہ پاکستان کے لیے اس پول کو دیکھیں تو پاکستان کے لیے تین میچز جیتنے کے لیے آسان تھے آئرلینڈ، کینیڈا اور یو ایسے انڈیا کے خلاف آپ کے ذہن میں یہ شک تھا کہ ہو سکتا پاکستان کے لیے مشکل ہو لیکن وہ میچ بھی پاکستان مطلب یہ نہیں ہے کہ یک طرفہ ہار گیا ہے پاکستان اس میچ میں اتار چڑھا ہو رہے پاکستان نے پہلے رنس دیئے پھر پاکستان نے باؤنس بیک کیا پھر پاکستان نے رنس کیے کنٹرول میں رہا آپ اس کو فنش نہیں کر پائے اچھے طریقے سے تو وہ ایک قریبی معاملہ تھا اگر انڈیا پاکستان کا میچ اس سنسنی خیز انداز میں ہوتا ہے کہ جو چند رنس کے مارجن سے کوئی ٹیم جیت جاتی ہے ویسے ایک سو بیس کے میچ میں چھے رنس کا مارجن بھی بہت ہوتا ہے تو اگر اس مارجن کے ساتھ اگر آپ کسی اچھی اور بہتر ٹیم سے جیتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں تو وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں گا وہ بھی اچھے تھے ہم بھی اچھے تھے وہ اس دن زیادہ بچہ کھیلے اور آپ جیت گئے بلکل بلکل صحیح بات ہوں لیکن اصل تو نقصان پاکستان کو ہوا یو ایسے کے میچ کیا اور اگر آپ نے سوچنے کی بات یہی ہے یار آپ کے یو ایسے سے بھی ہاریں گے آپ یو ایسے سے بھی ہاریں گے اور آپ آئرلینڈ کے خلاف بھی مشکل میں جائیں گے آپ کینیڈا کے خلاف بھی مشکل میں جائیں گے اور اس فارمیٹ میں جائیں گے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں تو پھر تو سوچنے کی بات ہے اور اب یہ ان لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس شکست کو اس ناکامی کو کس طریقے سے سمجھتے کیا ہیں اس ناکامی کو کہ آپ واقعی یہ کوئی دماغ پر اثر کرنے والی ہے یا نہیں ہے اگر اس ناکامی نے تمینے اور آپ کے سوچ سے حلایا کے nhi Bernabeau میں ہوجہ اس ناکامیے تو اگر ایک بڑی چیز کیا ہے اگر آپ کے خیال میں نیو ڈی بھی باہر ہو گیا تو وہ اور ٹی میں ب ہوجیتے ہیں دوہزار سالہ میں بھی پاکستان کو ہوجی سابقیتا ہے دوہزار ؟ سالہ میں بھی بھی پاکستان کو ہوجیتے ہیں ہمüyorumی سامی فائنل ہ گئے ہیں ہم سامی ہر میں ہوجیتے ہیں دوہزار سولہ میں بھی باہر ہو گئے تھے دوہزار بائیس میں فائنل کھیلے ہیں دوہزار اکیس میں بھی ہم سیوی فائنل کھیلے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اگر اس طریقے سے سوچیں گے گفتگو تو یہی سامنے آ رہی ہے افسوس کا اپتان کی جانتی ہے تو پھر آپ اس طریقے سے تو نہیں آگے بڑھ سکیں گے دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا مقابلہ دنیا کی دیگر بہترین ٹیموں سے ہے ٹھیک ہے آپ کا مقابلہ اپنے ہی ملک کی ٹیموں کے ساتھ نہیں ہے کیا آپ نے خیبر پختونخواہ کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیل لیا ہے یا آپ نے سندھ کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیل لیا ہے یا آپ نے پنجاب کی ٹیم کے ساتھ میچ کھیل لیا ہے یا آپ نے بلوجستان کی ٹیم کے ساتھ میچ کرنا ہے آپ کا مقابلہ ہے انگلینڈ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ میوزیلینڈ کے ساتھ جنوبی افریقہ کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے ساتھ تو اگر تو آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر آپ نے تیاری بھی انہی کی طرح کی کرنی ہے کہ ہم نے ان کو کیسے ہرانا ہے تو ان کو ہرانے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس سطح کی کریٹ کھیل دیں ہیں ان کی فیزیکل فٹنس کیا ہے ان کی حکمت عملی کیسے ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑے میچز کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں تو اب تو پاکستان نے وہاں پر سوچے گا اپنے آپ کو ان جگہ پر جا کر تو پھر پاکستان بہتری کی طرف جائے گا لیکن اگر یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کو這個是รانے دیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کو بیرانے دیں اب پھر ٹھیک ہے ایک اور ناکامی کی تیاری کرنی اللہ خیر سے اللہ کل کو نائجیریہ بھی آج جو کھی اس لیول پر وہ بھی ایرا دے گا آپ کو لیکھیں جب آپ اس کی جس سے بھی کریٹ کھیلتے ہیں تو آپ کسی سے بھی توقع کر سکتے ہیں یو ایس سے بھی کوئی توقع نہیں کر سکتا پاکستان کسی جب آپ نیچے گرے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ جنہوں نے گزرنا ہے انہوں نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ کوئی نیچے گرا ہوا وہ تو آگے جانے کے لیے دوڑ رہے ہیں وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے تو نہیں کھیل رہے ہیں مطلب یو ایس اے نے یہ تھوڑا کہا کہ ہم آپ سے ہار گئے ہیں لیکن ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں آپ ہمارے دو پوائنٹس لے لیں اور آپ کوالیفائی رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ پروفیشنل کرکڑ ہے یہاں پر جو گرا گیا گرا رہے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں ہم نے ریس جیتنی ہے آپ دیکھتے ہیں سو میٹر کی جب ریس ہوتی ہے یا چالیس کلومیٹر کی ریس ہوتی ہے تو جو گرے ہوتے ہیں کوئی ساتھ دوڑنے والا وہ گرے ہوں کو اٹھاتا ہے پڑھا رہے ہیں تو میں جا رہے ہیں فینش لائن سے میں کے جانا ہے اگر آپ کار ریسنگ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے کتنے میجر ایکسیڈنٹس ہو رہتے ہیں تو کوئی گاڑی روکتا ہے ہم اگر گاڑی روکتا ہے سب کو اپنی اپنی پڑھیں گی تو وہ جیتنے کے لیے آیا ہوا ہے جیتنے کے لیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تو نہیں یہ توفے میں دیے جاتے ہیں قادر آپ سے جاننا چاہوں گی کل ہم لوگوں ہم لوگوں نے سب نے گفتگو کی ہاریس روف کے مطالق جس طرح سے ان کی ویڈیو باہر آئی اور جو بھی ماجرہ پیش آیا پھر ہاریس روف کا اس کے اوپر ریسپونس بھی سامنے آیا پھر اس کے بعد بہت سارے کرکیٹرز فارمر کرکیٹرز تمام لوگوں کا رد عمل اس کے اوپر آیا کہ فینس کے لیے بھی یہ چیز غلط ہے اگزاکلی کیا صورتحال پیش آئی بیکز ہاریس نے یہ بھی کلیریفائی کیا کہ وہ فین پاکستانی تھا تو کیا کنٹروورسی کیا تھی اس میں دیکھیں ہاریس روف بیچ سے اپنے ہوتل میں واپس جا رہے تھے اور واقعہ یہ پیش آیا میرے دوستوں وہاں پر موجود تھے جو اینی شاہد ہیں اس واقعے میں اور میں نے اس سے پتا کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاریس روف بیچ سے اپنے ہوتل میں جا رہے تھے واپس اور موبائل یوز کر رہے تھے ایتنے میں ایک جو پین ہے اس نے اس کی آواز میں کہا کہ ہاریس نے فوتو لینی ہے اس نے ہاریس نے موبائل کی طرف اشارہ کیا کہ میں موبائل یوز کر رہا ہوں اس کے بعد اس پین میں جو پین تھا اس کے ساتھ بھی ایک خاتون تھی اور اس نے کہا کہ آپ لوگ کی پرپومنس ہوتی نہیں ہے ایٹیتیوٹ اینا دکھاتے ہو اڈلاک پر روپے لیتے ہو کس چیز کے لڈاک پر روپے لیتے ہو اچھ پیر ہے یہ چیز پیر ہے جو پیر ہے ہاریس نے کہا بھائی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں موبائل یوز کر رہا ہوں اچھ کس نے ایک نامناسبل پاسکا چناو کیا اور جس کی ویسے ہاریس روپ پر پر کرسکار جس کی ویسے ہاریس روپ پر کرسکار کرتے ہو اور میرے دوست نے یہاں پیر ہے 33ام ۱Erیس ۱۱۶ نیوڈ کر بھی واپس جو ہم سب باہر گڑھے تھے ان کے ساتھ پورٹوز بھی کچھا رہے تھے ان کے ساتھ پورٹوگراف بھی دے رہے تھے نارمل لائٹ موڈ میں تھا 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 لیکن جو وہ غلطی ہے بتاتے ہیں وہ تو وہ اس کرکٹ پین ہے اس کی بتا رہے ہیں صحیح یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ کیا پہلو لے کر آتی ہے اور دوسرے ہی لمحے صورتحال کب کیا بدل جائے ہم ایک ہی رکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کتنے مسئلہ اکریئیٹ ہوا کہ پھر ہاریس روف کو اس کو کلیریفائی کرنا پڑا پھر اس کے بعد مزید بتانا پڑا اچھا یہ بات کہاں سے باہر آئی کہ وہ انڈین فین تھا اور پھر اس کے بعد ان کو کلیر کرنا پڑا کہ نہیں وہ انڈین نہیں وہ پاکستانی فین تھا یہ کنٹروورسی کہاں سے شروع ہوئی دیکھیں یہ اس چیز کا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس چیز پہ ہم نے کوئی شروع نہیں کہی یہاں پہ انتکہ کوئی ایتا شناکتی کارڈ یا کوئی ایتا پاسکورٹ ٹیک نہیں ہوا اسے کرکٹ سے انڈ گئے اسے وہ ثابت ہو سکے کہ وہ انڈین ہے یہاں وہ پاکستانی تھا لہٰذا وہاں پر مکس نیشنلٹی رہتی ہیں وہاں پر مکس کلچر ہے اور وہاں پر کچھ جو کہاں نہیں جا سکتا کہ یہ پاکستانی نیشنلٹی ہے اس انڈین کی دیناشنلٹ پر رہی اور ایتا شرک toi کہ یہ بھارٹی شہری ہوتا ہے اس طرح یہونگ سے پتہ ہے کہ انڈین censorship là کے اسئلٹی شروع ہوتے ہیں اور وہ اس قلع کی اس طح کی ہے اور وہ ہونکیں خورا کرتے ہیں پاکستانی برہ Gazan Database اومکا بے جسی بیراتی ہیں اس کے لئے وہ بھی حرج ہے آپ کے اوام پر رہنمین براتی شہری cảہ이죠 اسی طرح یہ بہتی فگر آپابین پر کے بعد اگر آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوں گے اور ہمیں بھی کوئی ایسے کہے گا تو میرپ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ظاہر ہے ردی حمل تو آتا ہے دیکھیں پبلک پروپرٹی ہم لوگ پبلک فگر تو ہیں لیکن انسان بھی تو ہیں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کم ایک اچھے مینر سے اچھے طریقے سے آپ ان سے اجازت لے کر وہ آپ کا ملازم یا آپ کا نوکر نہیں ہے کہ وہ آپ کے پابند نہیں ہے کہ وہ آپ کے لئے روک جائیں اور سیلسیز لیں اور آپ ان کے ساتھ ٹرکی لیں تصویرے کے چھویں ان کو نامناسف جملے بولیں آپ ایک تحزید کے دائرے میں تمیز کے دائرے میں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کا ٹھوڑا سا ٹائم کئی آپ ہمارے ساتھ ٹھوٹو لیں یہ کہنے میں اور دوسرے جملے آپ پاکستان کے ملازم ہیں آپ لوگ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں آپ میں ایٹیٹیوڈ کتنا ہے پرفارمنس زیرو ہے یہ ہوتی ہے حراسمنٹ موسیقی موسیقی